کر لیتے ہیں اوہ ترکاشی میں ٹیلن ریسکیو آپریشن کا آج دس منہ دینے اور آج سے وارٹیکل ڈویلنگ کا کام شروع ہو سکتا ہے جس کے لئے سبھی تیاریاں پوری کر لے گئی ہیں اور بورنگ کے لئے اپروچ بھی تیار کیا جا رہا ہے اپروچ تیار ہونے کے بعد بورنگ شروع کر دی جائے گے آپ کو بتاتے چلے ایک تالیس زندگیوں کو بچانے کے لئے پانچ پلان پر کام کیا جا رہا ہے اور مزدوروں کو سرکشت پر نکالنے کے لئے اب پانچ طرح کے پلان پر کام ہو رہا ہے جو کیا آگے بڑھ رہا ہے ٹرنل میں فسے مزدوروں کے لئے آج کا دن منگل لے کر آیا آپ دیکھ سکتے ہیں دس دن سے فسے مزدوروں کے آج پہلی تصویر سامنے آئی ہے پروش آسن کی اور سے آج پہلی بار مزدوروں کو کھانا کھلایا گیا ٹرنل کے اندر مزدور کے ایکسکلوسیف تصویر سامنے آئی ہے ان تصویروں میں تمام مزدور کھڑے ہوئے دکھ رہے ہیں اور دس دن سے ایک تالیس مزدور ٹرنل کے اندر پہلے ہوئے ہیں آج ایکسکلوسیف تصویر جو ہے وہ سامنے آئی ہے کل لائف لائنز فائپ کے ذریعے ہی انڈوسکوپک کامرہ بھیجا کیا ہے سامنے آنے کے اندر سامنے آراکھ میندم سامنے آخواہ موسیقی موسیقی اور گراؤنڈ زیرو سے سہی ہوگی ساتیندر برتوان ہمارے ساتھ اڑ گئے ہیں ساتیندر ذرا بتائیے گا کیامرے کے ذریعے جو پریجن ہے ان سے بات چیت کرائی جائے گی حالانکہ کچھ کچھ مشکلے جو ہیں وہ بھی سامرے دیکھنے کو مل رہی ہیں فلحال گراؤنڈ زیرو پر کیا تصفیر چاندی میں پہلے آپ کو ایک اپ ڈیٹ دینا چاہوں گا کیونکہ جو یہ ٹرنل ہے ٹرنل کے اندر اب گوپرو موسیقی جو آگر مسین ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے اور جو پہلے 900 mm ڈائی کے جو چار جو پائپ اندر انسٹ کیا تھے انہی کے اندر اب 800 mm کے پائپوں کو بھی انسٹ کیا جا رہا ہے ابھی دو پائپ اندر انسٹ کر دیئے گئے ہیں اور تیسرے پائپ پہ اگر دکھا سکیں ہمارے کیامرے میں ساتھی تو اندر ابھی وائنڈنگ کا کام چل رہا ہے اور جو تیسرا پائپ ہے اس کو بھی انسٹ کرنے کی پرکریہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ آگر مسین اب یہاں پہ ایک آگر مسین کا جو کام ہے وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے اور امیدیں یہ جتائے جاری ہیں اگر یہ 800 mm کے جو پائپ ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھے اور ان کے سامنے کسی بھی پرکار کی دکھتیں نہیں آئیں کیونکہ جو 900 mm کے جو پائپ پہلے بھیجے جا رہے تھے بھیجے جا رہے تھے تو ان کے آگے ایک ہارڈ روک آگی تھی اور اس ہارڈ روک کے چلتے جو پائپ ہیں وہ اندر نہیں بھیجے گئے تھے اور پچھلے تین دو سے تین دن کا جو سمجھ ہے اوگر مسین بند تھی لیکن اب امیدیں یہ جتائے جاری ہیں جو 800 mm کے یہ دو پائپ انسٹ کر دیا گئے ہیں اور تیسرا پائپ پہ ابھی وائیڈ ہو رہی ہے تو امیدیں اگر اب اسی جو سامنے کی تنگم تنل ہے جو سامنے سے ملوہ پڑا ہے ملوے کے اندر سے یہ پائپ انسٹ کیے جائیں گے تو اس سے بھی ایک امید اب دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ کل جو 6 انچ کا جو پائپ انسٹ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ امیدیں ایک بار پھر جگی ہیں اور اب جو یہاں پہ کام کرنے والی ایجنسیاں ہیں انہوں نے آگر مسین کو اسٹارٹ کر دیا ہے اور یہی سے ہی پائپ کا کام شروع گیا ہے اگر ہم بات کریں ورٹیکل تو ورٹیکل کے لیے بیاروں نے کل پوری روڈ بنا دی تھی کیونکہ وہاں بڑی بڑی مسینیں جانی ہیں جو تنل کے ٹھیک اوپر ورٹیکل وہاں سے ڈرلنگ ہونی ہے اور وہاں پہ ابھی چھوٹی مسینیں جو 6 انچ کا جو لائف لائن پائپ جو بتائے جا رہا تھا جو 6 انچ کا جو لائف لائن پائپ جو ڈرل ہونا ہے اس کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں مسینیں جو وہاں پہ ہیں چھوٹی مسینیں جو پہنچنی تھی وہاں پہنچ چکی ہیں اور بڑی مسینوں کی ہم بات کریں جو 1.2 ڈائی میٹر کی جو مسینیں بڑی آنے ہیں وہ ابھی تک بھلے یہاں نہیں پہنچ بھائی کیونکہ بتائے جا رہا ہے کہ کل سام تک جولی گراند ایئرپورٹ دیرہ دنگ پہ پہنچیں گی اور وہاں سے ہی وہ یہ یہاں ٹرکو دوارہ لے کے آئے جائے گا اس کے بعد 1.2 ڈائی میٹر کا بھی پرکریا یہاں پہ سروح کی جائیں گی اور جو ورٹیکل ڈرلنگ ہوگی وہ بھی سروح ہوگی جی بلکل ستیندر لگتار وہ تصویریں بھی اپنے درشکوں تک ہم پہنچا رہے ہیں حالانکہ وہ بھی تصویریں جب سامنے آ رہی ہیں جب لائیو سپورٹ کے ذریعے جو اندر مزہور فسے ہوئے ہیں ان سے لگتار باتشیت کی جا رہی ہے اور وہ اندر سے بتا رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ راہت بھری والی خبر ضرور ہے ستیندر تو دیکھیں ہمارے سیوگی گراؤنڈ زیرو پر بنے ہوئے ہیں لگتار وہ ایک ایک تصویر دکھا رہی ہے کس طریقے سے بورنگ کے لیے اپروچ تیار ہو رہا ہے کس طریقے سے ورٹیکل ڈرلنگ کی جائے گی تاکہ ان مزدوروں کے پاس پہنچا جا سکے حالانکہ پرشراسنگ کی طرف سے دیکھیں کس طریقے سے اس کیامرے کے ذریعے باتشیت کی گئی ہے اور یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آپ لوگ سرکشت ہیں اور آپ کو بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جلد سے جلد آپ کو اس ٹنل سے باہر نکالا جائے گا کیونکہ آج دسوہ دن ہے ستیندر ہمارے سیوگی لگتار بنے ہوئے ہیں ستیندر سب سے رہت بھری خبر تو یہی سامنے ہے کہ جو تصویر نظر آ رہی ہیں جو کیامرے کے ذریعے جو اندر مزور فسے ہوئے ہیں وہ پوری طریقے سے سرکشت ہیں وہ ٹھیک ہیں یہ سب سے بڑی رہات والی خبر ہے یہاں پر بلکل چاندنے کیونکہ یہ ایک بڑی رہات والی خبر ہے کیونکہ ابھی تک جو ان کے پرجن یہاں پہنچ رہے تھے وہ بھی کافی ٹینس میں تھے ان کو بھی کافی ٹینس ان کو تھی جو اندر ان کے پرجن ہے وہ بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن ان کی کیا حیستی ہوگی اس کو لے کر ان کے بڑے سوال بھی تھے وہ کافی ٹینس یہاں پہ ان کو کافی دکتیں یہاں پہ بھی ہو رہی تھی لیکن جب جہے چھے انچ کا جو لائف لائن کی مانا جا رہا ہے ان مزدوروں کے لیے وہ جو جو پائپ اندر گیا اس کے بعد اس ہی پائپ کے جاریے ایک کیمرہ اینڈوسکوپی جو کیمرہ جو اندر بھیجا گیا اور اس سے پوری جو تصویریں سامنے آئیں تو لگا کہ جو باہر بیٹھے ان کے جو پریجن ہیں ان کے بھی کہیں کہ سانس میں سانس آئیں اور وہ بھی آج جب ہم نے ان سے بات کی تو وہ ان کو بھی جو مایوسی کل تک ان کے چہرے پر دکھتی تھی ان کو کہیں نہ کہیں ایک امید ان کی جگہ ہے کہیں نہ کہیں ایک امید کی کیرن ان کو ملی ہے کہ جو ان کے پریجن پچھلے دس دنوں سے اسٹرنل کے اندر فسے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوست ہیں اور صحیح ہیں اور ابھی کچھ دیر پہلے ڈاکٹر بھی وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم بھی ان سے بات چیت کی ڈاکٹر نے بھی ان کو کھانے پینے اور کئی چیزیں جو بات چیت کی کیونکہ کھانے کی اگر ہم بات کریں کیونکہ کل یہ امید کی جارہی تھی کہ ان کو جو ہارڈ بھوزن یعنی کہ جو کھچڑی پائپ لائن کے جارے بھیجنے کی ایک امید کی جارہی تھی اور اس بوتلوں میں وہ کھچڑی بھری جارہی تھی اس کے بعد ان کو بھیجنے کی ایک پرکریہ شروع ہوئی تھی لیکن بھی کیونکہ جو 6 انچ کا جو پائپ ہے اس میں کچھ بیچے مٹی اور ملوہ آنے کے چلتے اس کے اندر کیونکہ مٹی بھر گئی ہے تو اس کو ساپ آج اسے کیا جارہا ہے امید یہ کی جارہی تھی کچھ دیر بعد وہ جب ساپ ہو جائے گا وہ چھین چوالہ پائے بھی تو اس کے بعد ان کو بھی ڈائٹ فوٹ یعنی کہ جو ہارڈ بھوزن جیسے چاوال روٹی اور اسٹیپ کی جو کھانا ہے وہ ان تک پہنچایا جائے گا نظر بنا رکھی گا ستیندر آگے بھی اپ ڈیٹ لیں گے آپ سے بہت شکریہ از پوری جہنکاری کے لئے اور سیم پرشکہ سنگھ دھامی نے کیا کچھ کہا ہے اس کی اوپریشن کو لے کا سناتے ہیں آپ کو سبھی جتنی بھی ایجنسیا وہاں پر کام کر رہی ہے جتنے بشیشک کے کام کر رہے ہیں انجینئر کام کر رہے ہیں بہار بہت سارے ادھیکاری گھنڈ کرمچاری گھنڈ سبھی لوگ الگ الگ سنستاؤں کے وہاں پر لگے ہوئے ہیں سبھی کا ایفرٹ سے کل راتری کو ایک بڑی سفلتہ ملی ہے جس میں چھئے انچ کا پائی اندر آر پار ہو گیا اور اس سے بھوجہ نتیادی جو پہلے کےول سولیڈ بیس میں جا پا رہا تھا اب وہ تھوڑا سا لیکوڈ بیس میں بھی جا پائے گا انہی چیزیں ان کو جو خادی ساماگری ہے پکی ہوئی بھی مل پائیں گی نشطر روپ سے بڑی سفلتہ ہے اور ہم بھگوان سے پراتنا کرتے ہیں کہ جلدی جو ہمارے انہی جو آگر مسین چل رہی ہے یا انہی جو بھی آپسن ہیں دو تین چار آپسن ان میں سے کوئی بھی آپسن ہمارا سب سے پہلے جو بھی سکسیز ہو جائے تو ہمارا یہی ہے کہ جلدی سے جلدی سبھی ہمارے شرمک بھائی سکو سل باہر نکلے اور ماننی پردھان منتری جی پرتیک دن اس کی پوری جانکاری لے رہے ہیں اور ہر سنبھو ان کے اس طرح سے بھی یہاں پر ساہتہ کے لئے کہا گیا ہے سبھی ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں